لڑکی کے پیچھے لڑکا جا رہا پلٹ کر کے لڑکی نے کہا کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو کہ میں تم پر عاشق ہوں کہا بھی پتہ چل جائے گا دو مینٹ میں تم عاشق ہو جھوٹے عاشق ہو یا سچے عاشق تو لڑکی نے کہا مجھ پر کیا عاشق ہو میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے تم اس کے پیچھے عاشق ہو جاؤ تو لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر دھیان دینے لگا کہا تم جھوٹے عاشق ہو اگر مجھ پر عاشق ہوتے تو دوسری کے طرف تاک چھانگ بھی نہیں کرتے دوسری مثال لارہا ہوں بہت دھیان سے سنیے گا لڑکا آتا ہے لڑکی کے پاس کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں زینہ کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی سمجھدار تھی دیندار تھی اس نے کہا کہ چالیس روز ایک چلہ حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو اس کے بعد برائی کروں گے لڑکا آ رہا ہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا پہلی صف میں نماز پڑھ رہا حضرت عمر چھوک گئے کہ یہ دیوانہ تو سب سے پیچھے نماز پڑھتا تھا یہ اگلی صف میں نماز پڑھتا تھا کہ حضور یہ لیلہ کے چکر میں آ رہا مولا کے چکر میں نہیں کسی لڑکی سا چکر چل رہا حضرت عمر نے کہا کہ اگر یہ دل سے نماز پڑھے گا تو چلہ پورا ہونے سے پہلے لیلہ کی محبت دل سے نکل جائے گی مولا کی محبت دل میں داخل ہو جائے گی رات کا وقت ہے سناٹہ ہے لڑکا لڑکی کے پاس آتا ہے میں برائی کرنا چاہتا ہوں لڑکی کہتی دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا لڑکا باہر گئے آیا اندر آیا کہ سب لوگ سو رہے ہیں کوئی جاگ نہیں رہا کہ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے وہ جاگ رہا ہے اگر وہ جاگ رہا تو میں گناہ نہیں کر سکتی پیر صاحب بستی میں آئے اولت کو پتا کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جالی پیر ہے کہا کہ آپ اصلی پیر ہو یا جالی پیر ہو کہا کہ میں اصلی پیر ہوں بیٹھتا یہاں ہوں دیکھ لیتا مدینی کو کہا کہ ابھی پتا چل جائے گا بھات لاکر کے دیا کھانا کھائیے اترکاری بھات میں چپا دیئے کہ کھانا کھائیے بہت بتویز عورت ہے صرف کھانا دیا ہے سالن تو دیا ہی نہیں ہے کہا کہ آپ دو نمبر کے پیر ہو چار سو بیس ہو بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آ جاتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی بھی نظر نہیں آ رہا ہے دوسری مثال دے رہا ہوں بہت دھیان جو سنیے گا بڑیہا کے پاس پیر صاحب آئے بڑیہا کو پتا کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جالی پیر ہے ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے بڑیہا نے کھر پکا کر کے دے دیا کہ اس کا فاتحہ کر دوں فاتحہ کا مطلب تھا کہ تم بھی کھالو میرے واسطے بھی چھوڑ دیں کھیر بڑی پیاری تھی ساری کھیر کھا گئے ساری کھیر کھا گئے پلیٹ صاف کرنے لگا بڑیہا کو غصہ آیا ساری کھیر تو یہ کھا گیا اب کیا کر رہے ہو کہاں مدینہ صاف کر رہا بڑیہاں اندر گئی جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا یہ مکہ ہے اس کو بھی صاف کر کے چلی جاؤ ہانڈی کو بھی چاٹ لیا اب اور جلالہ کتنا بے شرم پی رہے ہانڈی کو پلٹ دیا جب تم نے مدینہ صاف کر ہی دیا مکہ صاف کر ہی دیا یہ حجرِ اسود ہے اس کو بھی چاٹ کر کے چلی جاؤ